تانہ شادرہ کے علاقہ میراج پاک میں گھریلو جھگڑے پر بیوی کے ہاتھوں شوہر قتل پولیس کے مطابق مقبول کا اپنی اہلیا کے ساتھ جھگڑا ہوا اہلیا نے شوہر کے سر پر آہنی آلہ سے بار کیا جسے وہ موقع پر جابہک ہو گیا ساندھا کے علاقے میں گھریلو جھگڑے پر فائرنگ سے بیس سالہ علی سے نامی لڑکی زخمی ہو گئی گھریلو تناسے پر تایازات اور چچازات جھگڑا ہوا ملزم میں زشان نے فائرنگ کر دی زخمی لڑکی کو میوہ ہسپتال منتقل کر دیا گیا شہر میں ڈاکو راج برقرار مانگا منڈی میں کوسٹر میں سوار پچیس مسافر لڑ گئے دین ڈاکو ٹھوکر نیاز بیک کوسٹر میں سوار ہوئے ڈاکو نے مسافروں کو زیورات موبائل پونز اور نقضی سے محروم کر دیا پنجاب یونیورسٹی میں دو روز قبل قتل اور طلبہ پر تشدد کے خلاف اتجاج طلبہ کا کہنا ہے کہ پولیس جرائم پیشہ اناصر کے خلاف کاروائی نہیں کر رہی اور نہ ہی سیسیری فوٹیج فراہم کی جا رہی ہے طلبہ نے وی سی پنجاب یونیورسٹی کے خلاف نعرے بازی کی اور ٹائر نظر آتش کیے یونیورسٹی کے گارڈ اور پولیس کی بھاری رفری موقع پر موجود رہی پیبلز پارڈی کے چیئرمن بلاول گھٹو زرداری کی کوٹ لگ بچ جیل آمد سابق وزیراعظم نواز شریف سے ایک گھنٹہ دس منٹ تک ملاقات عیادت کی اور سیاسی امور پر تبادلہ ایک خیال کیا آج میرے لیے تاریخی دن ہے نواز شریف کی آیادت کے لیے آیا میاں صاحب بیمار لگ رہے تھے ان کی مرزی سے علاج کر آیا جائے نواز شریف اپنے اصولوں پر قائم ہیں کوئی ڈیل نہیں کر رہے ایسا نہیں چاہتا کہ عمران کو بھی نواز شریف جیسا وقت دیکھنا پڑے مرم نواز خاموش نہیں والد کی تمادداری میں مصروف ہے بلاول بھٹو کی فکر مندانہ اور مدبرانہ سوچ قابل قدر ہے بلاول بھٹو کی نیک خواہشات کے لیے دعا گو ہوں اللہ آپ کو سلامت رکھے مریم نواز کا ٹویٹ چیئرمین پیبلز پارٹی کی کوٹ لکپت جیل میں نواز شریف کی عادت کرنے پر شکریہ ہر بار کہا جاتا ہے نواز شریف کو سہت کی سہولیات نہیں مل رہی نواز شریف کو کاریر کا مسئلہ ہے میاں صاحب کو میوہ اسپتال یا جناس پتال میں منتقل کرنے کی پیش کاش کی نواز شریف نے کہا مجھے جیل منتقل کر دیا جائے وزیر آزم نے کہا نواز شریف ملک میں جہاں علاج کرانا چاہیں کروالے وزیر سہت ڈاکٹر یاسمین راشد کی پریس کانفرنس کہتی ہے نواز شریف سے اسپتال میں ملنے آنے والوں کے باعث مریضوں کو بھی پریشانی ہوئی ترجمان وزیر آلاز شہواز گل بولے لاز کی سہولیات میں کسی قسم کی کمی نہیں ہے نواز شریف مکمل پورازم اور باعتماد تھے میاں صاحب آپ تین بار کے وزیر آزم ہیں یہ زیادہ دیر آپ کو بند نہیں رکھ سکتے امید ہے اگلی ملاقات جیل سے باہر ہوگی بلاول بھٹو زرداری اور نواز شریف کا مقالمہ یہ بھی کہہ دیں یہ ملاقات جلد سے جلد ہوگی نواز شریف کا ہنس کر جواب بلاول کی سابق وزیر آزم کو نائی سی وی ڈی میں علاج کی پیش کش یہ اجازت دیں علاج تو میں خود بھی کھروا سکتا ہوں حکمران میرا علاج کرائیں تماشا تو نہ بنائیں نواز شریف بولے بلاول صاحب ہم نے جو غلطیاں کی سکیں اب غلطی کی کوئی گنجائش نہیں بلاول اور نواز شریف کے انگرونی کہانی منظر آم پر نواز شریف کے لیے جیل میں کاریہ کی یونٹ بنا دیا گیا ڈاکٹرز کے فیصلے پر منوان عمل کیا جائے گا نواز شریف کو بیرون ملک بھیجنے کا فیصلہ عدالت کرے گی عدالتی فیصلے میں حکومت مداخلت نہیں کرے گی تحریک انصاف کے جانگیر ترین کا زو پارک میں تقریب سے خطاب حکومت کو قائم ہوئے آٹھ ماہ گزر چکے ہیں وزیراعاصم نے کہا مجھے علم نہیں تھا معاشی حالات اتنے خراب ہیں حکومت نے ہوم وقت کیوں نہ کیا بار وقت فیصلے ہی ایسان فیصلے ہوتے ہیں آپوزیشن لیڈر حمزہ شباز کا پنجاب اسمبلی کے اجلاس سے خطاب بولے دوست ممالک کی جانب سے پیسے ملنا اچھی بات ہے جو سال میں ہم نے صوبہ لیا ضروری ہے کہ سب کو بتائیں نون لیگ نے ڈالر کی قیمت کو مسنوئی انداز میں روک رکھا تھا نون لیگ اٹھارہ آرب روپے کا مالی خسارہ ہمارے لیے چھوڑ گئی وزیر خزانہ حاشم جماع بخت کا پنجاب اسمبلی کے اجلاس سے خطاب پنجاب اسمبلی کا سپیکر چودری پرویز الہی کی زیر سدارہ تجلاس بیوروکریسی کی ید میں حاضری پر سپیکر برہم سیکرٹری لوکل گرنمنٹ کی میٹنگ میں ہے میں خود جواب کے لیے حاضر ہوں ڈاکٹر مراد راس بات میری اور آپ کی نہیں ہاؤس کی ہے سپیکر پرویز الہی نے وزیر سکول ایجکیشن کو سوالات کے جواب دینے سے روک دیا وزیر علا پنجاب اسمان بزدار کی زیر سدارت محکمہ اطلاعات و ثقافت کا اجلاس پنجاب کی ثقافت کو فروغ دینے کے لیے کلچرل سرگرمیوں کا دائرہ کار بڑھانے کا فیصلہ وزیر علا کہتے ہیں علاقائی زبانوں کو فروغ دینے کے لیے مربوط پلان مرتب کیا جائے گا علاقائی زبانوں کی ترویج و تشیر سے پنجاب کی ثقافت کو فروغ ملے گا گاڑی خریدنے کے خائش مند شہریوں کے لیے بڑی خوشکبری گاڑیوں کی ریجسٹریشن کے لیے فائلر ہونے کی پابندی ختم نون فائلر شہری اب 800 سیسی سے 5000 سیسی تک گاڑیاں ریجسٹر کروا سکتے ہیں نوڈیوگیشن جاری وزیر علا کی زیر سدارت میک میک سائز اور نارکوٹکس کنٹرول کا اجراس بھی ہوا اسلحہ ساتھ رکھنے سے متعلق الگ پرمیٹ کا معاملہ میک مداخلہ پنجاب نے بڑا فیصلہ کر لیا کیری پرمیٹ کا الگ سے اجازت ناما لینا ضروری نہیں کمپیوڈرائز اسلحہ لائسنسی کیری پرمیٹ کے طور پر استعمال ہوگا اسلحہ کی نمائش پر پابندی بار قرار نوڈیوگیشن جاری کر دیا گیا مہنگائی کنے آبم پھٹنے کو تیار دال چنہ ماشمونگ کالے چنے کی قیمتوں میں اضافہ کی تجویز ڈیسی لاہور کی جرے سدارت پرائیس کمیٹی ممبران کا اجلاس چینی ساٹھ روپے نان اور کمیری روٹی بارہ روپے سادہ روٹی چھ روپے کرنے کی تجویز پر غور سبزم ہنڈیاں ہوں یا عام بازار ہنڈیاں کی بنیادی اشیا ضروریہ ٹوماٹر ادرک لیسن سستہ ہے نہ کوئی سبزی تین سو روپے فیکیلو بیکنے والی سبزی سبز مرج نایاب ہو گئی لال ٹوماٹر لال نوٹ سے بھی مہنگا 120 روپے فیکیلو فرو برائلر گوشت کی قیمت میں 8 روپے فیکیلو اضافہ قیمت 241 روپے ہو گئی مہنگائی نے جینا محال کر دیا شہریوں کے شکوے فوڈ آثورٹی پر ڈبا کمپنیوں کو کامیاب بنانے کا الزام گوالے فوڈ آثورٹی کے خلاف سرڑکوں پر آ گئے فوڈ آثورٹی ہیڈ آفیس کے باہر مظاہرہ فوڈ آثورٹی ڈبا کمپنیوں کو کامیاب بنا رہی ہے مظاہرین کا الزام وزیرعالہ سے نوٹس لینے کا مطالبہ فوڈ آثورٹی حکام نے گوالوں کو مذاکرات کے لیے آج گیارہ بجے بلا لیا مادامی باق پولیس ٹیشن کی سٹیڈ آف دی آرٹ نئی امارت تیار سران کاز شہریوں کی شکایات بہتر انداز میں حل کرنے کا عزم گوانہ ہاؤس کا اندرونی حصہ دیکھنا ہے تو پیسے خرچ کرنے پڑیں گے حکومتی خزانے پر بوجھ کم کرنے کے لیے گوانہ ہاؤس کو کمرشل بنیادوں پر استعمال کرنے کی تجویز ٹکٹ ٹوار گائیڈ کے فیس ملٹائی نیشنل کمپنیز کے ایونٹ کروانے کی تجویز بزنس پلان منظوری کے لیے وفاقی حکومت کو اصال ٹریڈرز الائنس کی ہول سیل مارکٹیں رنگ روڈ منتقل نہ کرنے کی حکمت عملی تیار پاکستان ٹریڈرز الائنس کی قیادت کا آزم کلوچ مارکٹ کا دورہ وفد کی قیادت مرکزی صادر محمد علی میاں نے کی تاجروں نے ہول سیل مارکٹوں کو رنگ روڈ پر منتقل کرنے پر تحفوزات سے آگاہ کیا تاجر رہنما کہتے ہیں حکومت تجاوزات کے نام پر گرائی گئی املاک کے تاجروں کو رنگ روڈ پر جگہ دے پاکستان منی مزدہ ایسوسییشن کا جوہر ٹاؤن میں اجلاس پاکستان ٹریڈرز الائنس کی حمایت کا اعلان کر دیا جنرل سیکیٹری تنویر جٹ کہتے ہیں لاہور میں دو مقامات گجو متہ اور بند روڈ پر ٹرک سٹینگ قائم کی جائیں ناجائز ٹول پلازوں کا خاتمہ ایک دن میں ایک ہی چالان ہیوی لائسنس کے اجراہ کو آسان بنا جائے انجمن تاجران کے جنرل سیکیٹری عبدالرزاق ببر اور صدر مجاہد مقصود بڑھ کا آزن کلوت مارکٹ کا دورہ سر بولند بلوگ کے نوم انتخاب اداروں کو مبارک بات دی اور مٹھائی کھلائی مجاہد مقصود بڑھ کہتے ہیں صدر لیاقت سیٹھی تاجر برادری کی امیدوں پر پورا اتریں گے نون لیگ کی حکومت نے پنجاب کو کانٹرک کا جنگل بنانے پر توجہ دی ہم درختوں اور جنگلات کو بہت سنجیدگی سے لے رہے ہیں زوپا کو نائٹ سفاری میں تبدیل کریں گے سبائی وزیر جنگلات سبتہ انخان کا گرین اینڈ پلین مہم کے سلسلے میں تقریب سے خطاب سرکاری ہسپتالوں کی نچکاری کے معاملے پر ینگ ڈاکٹرز ایسوسییشن سراپا اتجاج ایم ٹی آئی ایکٹ خیبر پختونخواہ میں ناکام ہو گیا ہمیں اتجاج کرنے پر مجبور نہ کیا جائے حکومت عوام مفاد میں یہ ایکٹ واپس لے ینگ ڈاکٹرز ایسوسییشن کے رہنماؤں کی پریس کانفرنس مکمہ سکول ایڈوکیشن نے گریڈ 19 کے سات افسران کے تبادلے کر دیئے سی ای او ڈسٹرکٹ ایڈوکیشن اتھارٹی لاہور تبدیل پرویز اکتر کو قائم مقام سی ای ایڈوکیشن اتھارٹی لاہور لگا دیا گیا نسیم آحمد زاہد کو سکول ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ ریپورٹ کرنے کی ہدایت پی سی ہوٹل میں سپائر گرامر سکول کی افتتائی تقریب بیگم گوانا پنجاب پروین سرور اور سی ای او نازش عمر شاکی خصوصی شرکت پروین سرور کہتی ہیں تعلیم سب کے لیے اہم ہے بچوں کو تعلیم دلوانا ہر ماں باپ کا خواب ہے منجاب کے تعلیم اداروں میں ان صداد منشیات مہم کا آغاز آئی جی اسلام آباد آمیر ظلفکار کہتے ہیں شیشے کا استعمال روکنے پر شدید بخالفت کا سامنا کرنا پڑا نئی نسل کو نشے کی لانت سے بچانا ہے تو والدین کو کردار ادا کرنا ہوگا شہر میں بارش کے بعد موسم ابرالو تیز سوائے چلنے سے سردی کی شدت میں اضافہ کم سے کم درجہ را رت 10 ڈگری سینڈی گریڈ ریکارڈ کیا گیا میکپو موسمیات نے وقفے وقفے سے بارش کی پیش کوئی کر دی ادھر بارش سے ٹرپ ہونے والے لسکو کے فیڈرز بہال ہو گئے بھارت کھیل کو سیاست کا شکار نہ کرے بھارت کا طرز عمل کھیل کے لیے مناسب نہیں آئی سی سی ایکشن لے پی سی بی کے چیرمین ایسان مانی نے بھارتی ٹیم کے فوجی ٹوپیاں پہننے پر تحفظات سے تحریری طور پر آگاہ کر دیا بھارت نے اجازت کسی اور چیز کے لیے لی عمل کچھ اور کیا ختم موقف فیصل آباد میں پولیس کی ملی بھگت سے ایک گنڈا گردی عروض پر ہے فنکاروں کا ڈراموں میں کام کرنا دشوار ہو چکا وزیر علا پنجاب تحفظ فرام کریں سٹیج کی اداکارہ منزہ ملتانی کی لاہور پریس کلب میں پریس کانفرنس اور بھارت کی 1965 کی جنگ پر مبنی فلم شہر دل ریلیز کے لیے تیار فلم کی کاسٹ پی سی ہوتل میں تشیری مہم فنکار کہتے ہیں فلم شہر دل لوگوں کے لیے ایک توفہ ہوگی بھارت ہمارے فنکاروں کا غلط استعمال کرتا ہے جب تک بھارت عزت سے نہ بلائے وہاں کام نہیں کرنا چاہیے ایسے دستور کو سباہ بین نور کو میں نہیں جانتا میں نہیں مانتا جمہوریت کے عمل بردار اور اردو زمان کے انقلابی شاعر حبیب جالب کو مداؤں سے بچھڑے 25 برس بیت گئے عوامی شاعر کی برسی آج انتہائی عقیدت و احترام سے منائی جائے گی